لیکن درہ اس نکتے پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے اتنا بڑا بادشاہ زمینوں پر ایک شخصیت ایسی بھی بسی تھی کہ وہ بادشاہ اس ذات کے آداب ہمیں سکھاتے ہیں وید نظیم بادشاہ ہو کر زمین والوں کو کہتے ہیں زمین والوں ذرا ان کا خیال کرنے ہیں حالانکہ بڑے بڑے اس دنیا میں حکمران بھی تھے بڑے بڑے عشو اجرت والے بڑے ناموں والے نہیں اللہ پاک نے آداب سکھلا ہے کس کے محمد کریم علیہ السلام یہ محبوب کا شان ہے یہ سیرت کا ایک عظیم نقطہ ہے کہ جن کے آداب جن کی مجلس کے آداب جن سے بول چال کے آداب جن سے ملنے جلنے کے آداب عرش پرین سے آتے ہو وہ بندہ کتنے عظیم ہوگا اور آداب بھی کتنے عظیم ہیں یا ایہا اللہین آمنوا لا تقدیموا بین یدہی اللہ ورسول ایمان والوں کبھی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا کتنا بڑا خبردار دنیا کے کسی مقام پر پہنچ جا علوم و فنون کے جتنے درجے حاصل کر لو لیکن آپ کتنے بھی عظیم بن جائے لیکن آپ کو محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے ہی رہنا ہے یہ آسمان اس سے ہدایات مل رہی ہے یا ایہا اللہین آمنوا ایمان والوں لَا تَوْرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي بولے کتنے عظیم بن جائے عظمتوں کے درجے آپ کو اللہ کتنے بھی دے دے لیکن سنو جب کبھی محمد کریم علیہ السلام کے سامنے آؤ اپنے زبانوں پر کنٹرول کرو کہیں آپ کی آواز نہ پڑی ہو جائے اس کی دربار میں اگر ان کی دربار میں آپ کی آواز بلند ہو گئی یہ آواز کا بلند ہونا ہی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اس ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا رشوں سے آداب کی تعلیم آتی ہے کہ لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عباد کم بازا زمین والوں کہیں پہنچ جاؤ جو حاصل کرنا ہے کرلو لیکن خبردار جب میرے محبوب سے مخاطب ہونے کی بات آئے تو ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنا جیسے آپ اس میں کرتے ہو زمینوں والے سنو میرا محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ تو آپ ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَمِ وَرَا الْحُجْرَاتِ اَقْذَرْهُمْ لَا یَا قِلُونَ فرمایا میرے محبوب کی دربار تو بڑی نرالیے ان کی مجلسوں بڑی نرالیے ہیں لیکن محمد کریم الاسلام جن حجروں میں رہتے ہیں جن گھروں میں رہتے ہیں جن کمروں میں رہتے ہیں ان کے سامنے بھی بڑی آوازوں میں بات نہیں کرو فرمایا یہ جو اکثر ایسے کرتے ہیں رسول حسن حجرے کے سامنے بڑی آوازوں میں باتیں کرتے ہیں یہ بے سمجھیں سمجھ والے وہ ہیں کہ مجلس مجلس آپ کے حجروں کا بھی حتران کرتے ہیں فرمایے مسلمانوں اپنے نبی کے مقام کو جانو یا ایوہاللین آمن السجیب للہ وللسول ادعاکم لما ایوہیکم فرمایہ محمد کریم الاسلام تو ہیں آداب آسمان اسے دیے جا رہے ہیں آداب آسمان اسے سکھلائے جا رہے ہیں اصحاب کے زمانے میں قرآن ادھر رہا ہے مدینہ والو مکہ والو عرب والو محمد کریم الاسلام کے ساتھ چلنے پھرنے والو یہ بن Tails personal یہ اتنا بڑ maintained کہ آپ اللہ اکبر کے کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالکی عمدن آپ کی نماز چل رہیے کہ آپ رقومے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم آپ صحیحے میں ہیں سبحان رب العالی لیکن فرمایے سنو میرے محبوب محمد کریم الاسلام وہ ہے کہ آپ کو حالت نماز میں بھی پکار دے نماز توڑ کے بھی محمد کو جواب دیں صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نماز کے بارے میں کیا کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمع افرامین آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے دل سے اپنے رب سے راد و نیاز کی باتیں کرتا ہے اپنے مالک کی طرح متوجہ ہوتا ہے فرمیتا ہوں اس نماز میں کیوں نہ کھڑے ہو لیکن اگر اس نماز کے دوران کانوں پہ صدا پڑے آواز آئے کہ آپ کو محمد کریم علیہ وسلم پکا رہے نماز کو توڑا محمد کریم علیہ وسلم کو جواب جاؤ پھر میں مسلمانوں آپ کے نبی تو وہ ہے ذرا قرآن سے پوچھے یا ایوہ اللہی لآمنو اذا ناجیتو الرسول فقدمو بین یدین جواقم صداقہ نبی علیہ وسلم کا زمانہ ہے آسمانوں سے عرش پرین سے قرآن حکیم کی صورت میں جو آداب اترتے ہیں کمال کے آداب ہیں قرآن اترا قرآن نے کیا کہا ایمان والو نبی کریم علیہ وسلم سے جو بات کرتے ہو چاہے بات ایک منٹ کی ہو چاہے بات ایک سیکنڈ کی ہو اس سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ کرو آرہی بات سبن میں صدقہ کرو خیرات کرو پانچ رووے کرو دس روے کرو پانچ درہم کرو پانچ دینار کرو کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو شکرانے کے طور پر کہ آپ کو رسول اللہ سے گتگو کا موقع ملا اب کیا سمتے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس ذات اکدس سے گفتگو کے لیے اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کرو شکرانے کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ اللہ نے اس رسول سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ یہ ذات کتنی بڑی عظیم ہے